چاروں طرف زومبیز کا بولبالہ ہے گھر کے اندر گھر کے باہر ٹوائلٹ کے اندر اور یہاں تک کی گول گپے کے ٹھیلے پر نہیں زومبیز ہیں مندر بھی سیف نہیں ہے کیونکہ پوجاری بھی ایک زومبی ہے یہ دیڈ رائزنگ 3 اب تک کی سب سے کمال کی زومبی والی ویڈیو گی ہاں دنیا میں ریزیڈنٹ ایبل جیسی گیمز بھی ہیں لیکن جو مزہ آپ کو ڈیڈ رائزنگ میں آئے گا وہ اور کسی بھی گیم میں آپ کو نہیں آئے گا ڈھیل سارے کمال کے ہتھیار سلیچ ہیمر کرو بار لیس پال بات اور ڈریل اور ڈھیل سارے پلمر اور مستریوں والے ٹولز جن کی مدد سے آپ زومبیز کے سر فوڑ سکتے ہیں انہیں دو حصوں میں آپ کاٹ سکتے ہیں یہ صرف اس ہی گیم میں ممکن ہے اور اسی ڈھیل ساری کمال کی چیزیں جو آپ روز مرہ کی زندگی میں استعمال کر سکتے ہیں انہیں توڑ کر جوڑ کر آپ اور بھی زیادہ کمال کے ہتھیار بنا سکتے ہیں اور زومبیز کا ہاتھ سام کر سکتے ہیں لیکن میرا پرسنل فیوریٹ ہے کسائی کا چھوڑا جس کے ساتھ زومبیز کو کاٹنے کا مزہ ہی کچھ الگ ہے اور اس سب کے علاوہ آپ اس میں زومبیز کو گاڑیوں کے ساتھ بھی کچھل سکتے ہیں اس میں اسٹیم ماروتی ایٹھ ہنڈرڈ آلٹو یا پھر امبیسیڈر یا جیپسی کا پرانا مورل تو نہیں ہے لیکن مہا بھارت اور نیر نیکس سے اپریریت ہو کر جو بائک بنائی گئی ہے وہ اس میں ضرور ہے جو چلانے میں بہت ہی زیادہ مزیدار ہے اور بھیڑ کو کابو کرنے میں یہ بہت ہی زیادہ کارگر ہے پیش ہے آپ کے ساتھ میں کراؤڈ کرز زی ایچ پھر سی بات ہے کہ یہ سب کچھ ہے صرف ان کمال کے ہتھیاروں کی وجہ سے چونکہ بہت ہی کمال کے ہیں اور کئی سارے ہتھیاروں کا جو ہے اپنا سپیشل موو بھی ہے جو کی بہت ہی زیادہ اچھی بات ہے لیکن آج کل ویڈیو گیمز میں سٹوری کا ہونا بھی جو ہے بہت ہی زیادہ ضروری ہے اور اس ویڈیو گیم کی اپنی خود کی سٹوری میٹل گیئر یا پھر شین موو جیسی مضبور تو نہیں ہے لیکن اتن انٹرسٹنگ بھی نہیں ہے ایک کم فلات اور بورنگ سی سٹوری ہے کہانی کا مین بندہ نک راموس اسے کام سونپا جاتا ہے کہ تم ہوای جہاز کے لیے فیبل دھونڈو تو پوری گیم میں آپ کو جو ہے بس فیبل کو ڈھوننا ہے اور ڈھیر سارے ہزاروں زومبیز سے آپ کو لڑنا ہے ملٹری والوں سے آپ کو لڑنا ہے اور فیول ڈھونڈ کر اپنے جہازمن سے بھر کر اس زومبی والے شہر سے نکل جانا ہے اپنی گل فرینڈ اور دوستوں کے ساتھ اور اس سب کے حوامہ یہ گیم یہ سیکھ بھی دیتی ہے کہ اگر آپ کے پاس ایک اچھی مرو سائیکل ہے اور آپ کا چشمہ بہت ہی زیادہ چمکیلہ ہے تو آپ کسی کو بھی بڑی ہی آسانی کے ساتھ انپریس کر سکتے ہیں اور دس سال پرانی یہ ویڈیو گیم ہے اور پی ایس فور ایکس باکس ون اور پی سی میں آپ یہ گیم کھیل سکتے ہیں اس کے علاوہ چرائے ہوئے لیپ ٹاپس اور گیمنگ کنسولز نے بھی چوہے یہ گیم بہت ہی آسانی سے چل جاتی ہے بس شاید ٹیلنٹ آپ کے پاس ہونا چاہیے ایسا کل دو پاگل لڑکوں کو میں نے گلی میں بولتے ہو سنا تھا اب نہ دہان رکھے گا ملتے ہیں انگلے ویڈیو ساتھ cu ٹیلنٹ آپ года ساتھ ساتھ لا